آج ہم بات کریں گے expansion of gases کی کہ gases کی expansion سے کیا مراد ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے gases کی expansion gases جیسے کہ ہم بات کریں اگر تو air میں بہت ساری جو ہماری ارگرد ہوا ہے اس میں بہت ساری gases موجود ہوتی ہیں جیسے کہ oxygen gas, carbon dioxide gas, nitrogen gas اب اس کی example کو بھی ہم ساتھ لے کے چل سکتے ہیں expansion کے جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں expansion کیا ہوتی ہے expansion ہم کہتے ہیں جب کسی بھی چیز کے size یعنی ناب یا volume یعنی حجم میں جب change آتا ہے کسی طرح کا بھی change آتا ہے چاہے وہ increase کی صورت میں آئی یا decrease کی صورت میں تو اسے ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے expansion کہلاتی ہے اب یہاں پر جو ہم expansion جس expansion کی بات کریں گے وہ کون سی expansion ہے وہ ہے thermal expansion of gases کی اور thermal expansion سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ gases جو ہوتی ہیں جب ان کے اندر کس طرح کا size یا volume میں change آئے یعنی ان کا size یا volume جو ہے وہ increase کر جائے اور کس وجہ سے heat کی وجہ سے thermal جو ہے وہ heat کے لئے use ہوتا ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب gases میں کسی gas میں heat دیں اور اس کے جو ہے وہ size یا volume increase کر جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو gas ہوتی ہے وہ expand کر جاتی ہے اس کی یہ nature ہوتی ہے حصوصیت ہوتی ہے کہ جب heat ملے گی تو یہ expand کر جائے گی اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو cool کیا جائے گا تو کیا ہوگا کہ اس کا size اور volume جو ہے اس میں کیسا change جائے گا وہ decrease ہوگا یعنی size یا volume decrease کرے گا اور ہم کہتے ہیں gas جو ہے وہ کیا ہوئی سکڑ گئی یا ہم کہتے ہیں کہ وہ contract کر گئی تو اسے کہتے ہیں thermal expansion of gases اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ thermal expansion of gases ہوتی کیوں ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پر ایک جار لے آئے ہیں یہ ایک جار ہے اور اس جار کے اندر ہم نے کیا رکھی ہوئی ہے اس جار کے اندر موجود ہے ایک gas کوئی سی بھی gas موجود ہے اب gas جو ہوتی ہے وہ کس سے مل کے بنی ہوتی ہے وہ مختلف atoms یا molecules سے مل کے بنی ہوئی ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پر آپ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو کہ یہ کیا موجود ہیں یہ molecules موجود ہیں ایک gas کے چلیں یہاں پہ فی الحال کیونکہ molecules ہیں تو ہم molecules ہی لکھ دیتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ gas میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو gas اس جار میں موجود ہے اس کے جو molecules ہیں ان کو کافی جگہ ملی ہوئی ہے اردگرد موو کرنے کی تو یہ مختلف سمتوں میں موو کریں گے کوئی کہیں موو کرے گا کوئی کہیں موو کرے گا کوئی کسی ڈائریکشن میں موو کرے گا یعنی کہ ہم کہتے ہیں randomly ان کی movement ہوگی اب یہ یہاں موو کرے گا پھر کہیں کہیں اور موو کرے گا اس طرح سے موو کریں گے یہ ہو سکتا ہے یہاں جار کے جو یہ wall ہے اسے ٹکرائے پھر اس کے بعد کہیں اور موو کرے اب ان کی movement random ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص speed سے move کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان کی خاص speed اور جو ان کی جو movement ہے جو ہم کہتے ہیں energy ہوتی ہے movement کی وجہ سے وہ کون سی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں kinetic energy یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ جو movement کی وجہ سے energy ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں kinetic energy اس کا مطلب ان molecules کی خاص kinetic energy ہے لیکن جب ہم کیا کریں کہ ہم یہاں پر اس کو یہاں سے ہم کیا کریں ہیٹ کریں اس جار کو ہم نے ہیٹ کیا اور جب ہم ہیٹ کرتے ہیں تو ہم نے کیا دیکھا کہ جو یہ جار ہے اس کے اندر جو یہ gas molecules تھے ان کی speed تیز ہو گئی اب یہ تیزی تیزی move کرنا شروع ہو گئے ان کی movement کیا ہوئی تیز ہو گئی اب دیکھیں نا اب تیز ہو گئی ہم اس کو جو ہے bold color سے جو ہے وہ ایک bold marker سے ہم جو ہے وہ اس کو شو کر رہے ہیں تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں movement تیز ہو گئی movement کیا ہوئی یہاں پر ہم mention کریں گے movement جو ہے وہ increase ہو گئی اور یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں یہاں سے ہم نے جو اس کو ہیٹ دی ہے ہیٹ کیا ہوتی ہے ہیٹ کہتے ہیں ہم thermal energy ہوتی ہے اور یعنی کہ ان کو energy مل گئی مزید energy مل گئی تو اس کے ویسے اور تیز move کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو kinetic energy جو ہے وہ increase کر گئی ہے ان کی اور اب انہیں زیادہ جگہ چاہیے پہلے اتنی ان کے پاس جگہ کافی تھی move کر رہے تھا حرام سے اب ان کو اور جگہ چاہیے کہ یہ move کریں تو اس کے لئے کیا ہوگا کہ اس کے لئے جو ہے یہ pressure لگائیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کیوں کیونکہ ان کو زیادہ جگہ چاہیے movement کے لئے اب ان کو یہ جگہ بھی کم محسوس ہو رہی ہے حالانکہ اتنی زیادہ space incurred کرتے ہیں لیکن اب یہ جگہ بھی ان کو کم محسوس ہوگی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی expansion ہوگی اس کے نتیجے میں کیا ہوگا جو gas ہے جب اس کو ہیٹ کیا ہم نے تو یہ expand کر رہی ہے لیکن اسی gas کو اگر ہم cool ڈاؤن کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ ان کی جو یعنی ان کی energy کم ہو جائے گی نا تو energy جب کم ہوگی تو ان کی movement بھی کم ہوگی بالکل اسی طرح جب ہم زیادہ energy نہیں ہوتی ہم آہستہ آہستہ move کرتے ہیں نا ہم زیادہ energy ہوتی ہم تیزی تیزی move کرتے ہیں تو یہاں پھر molecules کی movement کم ہو جائے گی کیونکہ ان کی energy ہم لے لی جب cool جو ہے وہ decrease کر جائے گی اور جب kinetic energy decrease کرے گی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کی movement کم ہے کم کم movement کریں گے ان کو زیادہ space نہیں چاہیے ایسا result یہ gas جو ہے وہ کیا ہوگی contract کر جائے گی یعنی کہ سکر جائے گی تو یہاں ہم نے دیکھی thermal expansion of gases چلیں ایک activity perform کرتے ہیں اس سے ہمیں پتا چلے گا تھوڑا سا thermal expansion of gases کے بارے میں یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے ایک جار یہ جار موجود ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا اس کے اندر ہم نے یہاں پر یہ لگا دیا ڈھکن ایک ایسا ڈھکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ tightly اس کو بند کر دے گا اسے ہم کہیں گے cork یہ cork ہے cork ایک طرح کا ڈھکن ہوتا ہے جسے ہم tight بند کر دیتے ہیں اندر لگا کے ہم نے اوپر نہیں لگایا ہم نے ان کی جگہ محدود رکھی ہے اس gas کے لیے یہ اندر gas موجود ہے اب کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ان کے لیے محدود جگہ رکھ کے اس gas کو اندر ہم نے بند کیا ہوا ہے یہ کیا موجود ہیں یہ gas کے molecules موجود ہیں پھر ہم نے کیا کیا ہم نے heat کرنا سٹارٹ کیا پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی movement دیکھیں random ہے اپنی مرضی سے کہیں بھی move کر رہے ہیں ایسا ہی ہے اور جب لیکن heat کرنا سٹارٹ کیا ان کی دیکھیں movement تیز ہوئی اوپر انہوں نے cork پر pressure لگایا اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ movement تیز ہونے کی وجہ سے cork پر pressure لگا ان کو جگہ بھی زیادہ چاہیے تھی اور اب کیا ہو رہا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو cork ہے یہ pressure کے وجہ سے اوپر move کر گیا اب یہ gas پورے اس جگہ پہ پھیلی بھی ہے دیکھیں اور یہ اپنی جو ہے random movement جاری رکھیں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ gas کی کیا ہو گئی ہے gas کی expansion ہو گئی ہے چلی اب ایسے کرتے ہیں کہ تھوڑی سی application دیکھ لیتے ہیں thermal expansion of gases کی یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ موجود ہے ایک balloon ایک غبارہ موجود ہے جس کو ہم نے ہوا بھری ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے ہوا بھری ہوئی ہے اور اس کو پھر یہاں سے ہم نے بان دیا اب نیچے ہم نے کیا رکھی ایک مومبتی اور مومبتی سے ہم نے یہاں سے اس کو جو ہے وہ heat دینا شروع کی جب ہم نے اس کو heat دینا شروع کی تو کیا ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو balloon ہے یہ کیا کر جائے گا یہ balloon burst کر جائے گا یعنی کہ پھٹ جائے گا کیوں کیونکہ دیکھیں اس کے اندر جو gas molecules ہم دیکھیں غبارہ بلکل اس کو ہوا سے بھرا ہوا ہے اب اس کو جب اندر جو gas molecules موجود ہیں ان کو کیا چاہیے ان کو جگہ چاہیے مزید تاکہ وہ gas expand کر سکے heat ملے گی gas کو expand ہونا ہے اس کو گنجائش نہیں ملے گی تو کیا ہوگا پھٹ جائے گا کیونکہ اس کو تو جگہ چاہیے اتنا pressure ڈالے گا اس balloon کی دیواروں پہ کہ وہ جو ہے وہ پھٹ جائے گا اسی طرح جو tires ہوتے ہیں جسرا گاڑی کا tire ہو گیا بائیک کا tire ہو گیا تو یہ جو tires ہوتے ہیں ان میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہوا بھری جاتی ہے وہ اس کو بالکل اس میں ایسی ہوا نہیں بھر دی جاتی کہ اس میں گنجائش نہ بچے اس میں تھوڑی سی گنجائش رکھ کے ہوا بھری جاتی ہے یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں جب road پہ یہ tire گھومے گا گاڑی چلے گی تو پہیا تو گھومے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ پہیا اس طرح سے گھوم رہا ہے تو جو road ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ road ہے تو road سے یہاں پر کیا ہوگی رگڑ ہوگی رگڑ پروڈیوز ہوگی اور ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ رگڑ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے رگڑ کی وجہ سے heat یعنی حرارت پروڈیوز ہوتی ہے اب heat جب پروڈیوز ہوگی تو اس کی وجہ سے اندر جو ہوا بھری بھی ہے اس کے molecules جو ہیں وہ کیا ہوں گے expand کریں گے sorry molecules نہیں پوری چوئیس میں ہوا ہے جو gas بھری بھی ہے وہ کیا ہوگی expand کرے گی وہ expand کرے گی ان کو جگہ چاہیے اور اندر اگر ہم گنجائش نہیں چھوڑیں گے تو یہ tire پھٹ سکتا ہے تو اس لئے اندر تھوڑی سی گنجائش رکھی جاتی ہے آخر میں یہاں پر ہم موازنہ کر لیتی ہیں solids, liquids اور gases میں expansion کا gases میں اگر ہم دیکھیں تو gas molecules کے پاس بہت ساری جگہ ہوتی ہے اس وجہ سے یہ آرام سے کیا کر سکتی ہیں expand کر سکتے ہیں ان کو expand ہونے کے لیے مطلب ہم sorry یہ کہیں گے یہاں پر کیا کہ ان کے پاس بہت ساری جگہ ہوتی ہے تو یہ کیا کریں گے زیادہ movement ان کی ہوگی جب ان کو heat ملے گی تو کیا ہوگا اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی movement زیادہ ہوگی اور یہ زیادہ expand کر سکتے ہیں liquids میں اگر gases کے مقابلے میں دیکھیں تو کم space ہوتی ہے اور ہم دیکھنے ہیں یہاں پر جو molecules سے ان کے درمیان کم spaces ہیں جب اس کو heat کریں گے تو اس کو gases کے مقابلے میں کم ان کی expansion ہوگی کیونکہ movement اتنی زیادہ تیز نہیں ہوگی جتنی gases میں ہوگی کیونکہ gases میں زیادہ کیوں ہے کیونکہ جگہ زیادہ ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم solids کی بات کریں تو ان میں تو دیکھیں یہ اتنے ساتھ ساتھ جوڑے ہوتے ہیں کہ صرف vibration ہوتی ہے movement تو ایساچ صرف vibration والی ہوتی ہے کہ تھر تھرہ ہٹ والی اس طرح move کریں گے اس طرح move کریں گے اس سے زیادہ یہ زیادہ move ہی نہیں کر سکتے جگہ ہی نہیں ہے تو expansion بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی solids میں کم ہی ہوتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں اگر یہاں پر ہم assign show کریں تو gases میں سب سے زیادہ expansion ہوگی یہ greater than کا sign ہے اور جس کا موجہ صرف کھلتا ہے وہ بڑی چیز ہوتی ہے gases میں سب سے زیادہ expansion اور اس کے بعد liquids میں اور liquids سے کم قسم میں ہوتی ہے solids میں اور یہ بات تو ہم یاد رکھیں گے ہی کہ solids ہوں liquids ہوں یا gases ہوں جو expansion ہوتی ہے وہ تمام directions میں ہوتی ہے تو آج ہم نے کیا study کیا آج ہم نے study کیا thermal expansion of gases موسیقی موسیقی